سیاسی قیادت کی نہ اہلی کا عمل آپ کو کیا لگتا ہے کہ جمہوریت پر اس کی کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں دیکھیں جمہوریت تو پاکستان میں کوئی کچھی پکی قسم کی جمہوریت ہمارے پاکستان کے اندر ہے اور جمہوریت اس حد تک ہے جس حد تک جمہوریت کو چلنے کی اجازت ملتی ہے جہاں تک آئین کا تعلق ہے سب سے بالا آئین ہے یہ آپ کس پاکستان کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں آئین ہوتا ہے بالا جب کچھ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے آئین بڑا اہم ہے جب کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو 58 آ جاتا ہے دیکھیں میں آپ کے کہہ رہا ہوں کہ آئین جو ہوتا ہے وہ سیاسی مسلحت ہے پاکستان کے اندر آئین نے کیر ٹیکر نہیں بنایا ہوتا سیاسی مسلحتوں نے بنایا ہوتا ہے سیاسی ضرورت نے بنایا ہوتا ہے پاکستان کے اندر 58 آیا پھر 69 آیا پھر 77 آیا پھر 99 آیا کہ کہاں گیا آئین ہمارا کتنے آئین ہیں اور بات یہ ہے کہ آئین میں موجودہ آئین میں آرٹیکل 269 270 270A 270AA پڑھ کے دیکھیں اس کے اندر آپ نے تمام جو یہاں حکومتیں آئیں ہیں جنہوں نے آئین کو توڑ مرڑ کے باہر پھیکا ان کو ان کے اقدامات کو ایکسپٹ کیا ہے پارلیمنٹ نے ایکسپٹ کیا ہے تو لہٰذا پاکستان کے اندر اگر آئین ہے دیکھیں آئین میں کیا ہوتی ہے آئین کی جان فنڈمنٹل رائٹس ہوتے ہیں آئین کی جان وہ تحفظ ہے جو ریاست کسی لوگوں کو پروائیڈ کرتی ہے فنڈمنٹل رائٹس پاکستان کے اندر کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں کسی کو ملتے ہیں کسی کو نہیں ملتے ہیں تو اس میں آپ جمہوریت کی کیا آپ بات کریں گے آئین ہے اب دیکھیں ابھی آپ نے ذکر کر دیا نوے دن میں الیکشن نہیں ہوا کس کا کیا بگڑا اب بھی نوے دن میں الیکشن نہیں ہوگا اب اس کیلئے کور آپ نے کر دیا کور تیار کیا گیا انہی لوگوں نے جو اس وقت آئین کے سب سے بڑے ٹھیک ادار بانے ہوں جو پاپولیشن کی جو اپرویل دی گئی ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے دی گئی ہے تو لہٰذا جو چیز میٹر کرتی ہے وہ انسان کی نیت ہے انسان کا مقصد ہے کہ آپ کس نیت سے کام کر رہے ہیں کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کا اوبجیکٹیف اگر ملک کی خدمت ہے تو آپ ملک میں مریں گے ملک میں جییں گے آپ اپنی فیملی کو باہر سیٹل نہیں کریں گے یا آپ یہاں پہ بڑے عودوں پہ ہیں کینیڈے کی سٹیزنشپ لی ہوئی ہے لول سٹیزنشپ جو ہے اپنے اپنے مفادات کے تحت چل گئے